بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں صبح زندگی کے خصوصی پروگرام بسلسلہ شہادت جناب سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے سلسلے کا آج یہ خصوصی پروگرام ہے ہمارا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے حصے میں ہمارے ساتھ پاکستان سے علامہ سید رضی حضر رضوی صاحب تھے جو بی بی کی مکمل زلدگی کا خلاصہ بیان فرما رہے تھے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اب رخ کریں گے انڈیا کے شہر لکھنو کا جہاں ہمارے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت آواز نوجوان نوحا خان موجود ہیں اور ما شاء اللہ اپنی انجمن کے لیے پڑھتے بھی بہت خوب ہیں اور کسی بھی انٹرنیشنل چینل پر آج وہ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو میں گزارش کروں گا برادر سید رضوان حیدر رضوی صاحب سے سلام علیکم رضوان بھائی سلام علیکم سرکار سلام علیکم آل مومنین کیسے آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں بس میرے مولا کا حسان ہے اور اصداروں کی دعائیں ہیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے گا اچھا ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ اس وقت آپ کی آواز دنیا کے تقریباً ایک سو ساٹھ ممالک میں سنی جا رہی ہے تو آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ جناب سیدہ سلام علیکم کی شہادت کی مناظبت سے ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ اگر آپ ہمیں پندرہ بیس منٹ میں ایک دو کلام سنا پائیں تو نوازش ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ تو بسم اللہ پہلے کیا آتا ہے فرما رہے ہیں آپ میں پہلے بی بی کی شہادت سے منصوبی نوا پہلے بی بی کے یہ حوالے سے نوا پیش کروں گا بسم اللہ اور اس کے بعد پھر مولا علی اکبر کے حوالے سے جی اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد زہرہ غریب ہو گئی بابا تمہارے بات زہرہ غریب ہو گئی بابا تمہارے بات امت نے کوہ ظلموں ستم مجھے پیڑھا دیا سہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات سہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات اے بابا جان راتوں کو سوتی نہیں ہوں میں امت کا ایسا پہرا ہے روتی نہیں ہوں میں ستموں سے چورے چورے ہوں یہ دل ہے غم زدان سہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات سہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات بابا میں تیری یاد میں روتی ہوں جب کبھی کہتے ہیں آکے مجھ سے یہی تیرے امتی دن میں باہا اور آشک شب میں کرو بکا سہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات سب کو خبر تھی خوب یہ ہے بھی زیعت نبی دربائے میں بابا میں گھنٹوں کھڑی رہی لیکن کسی نے یہ بھی نہ بھو لا کے بیٹھ جا سہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات ہے کونے بنت مرسلے حق پوچھتی رہی حاکم سے تیری لات لی حق مانگتی رہی لیکن آتوں نے باہے تک غصب کر لیا سہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات سہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات دشمن ہماری جان کی امہ تیری بنی بابا بلحسن کے گلے میں رسل پڑی رخ اپنا کلمہ گویوں نے کیسا بدلیا زہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات زہرا غریب ہو گئی در پر لگائی آگ ستم اسے پائے کیا پہلو پہ میرے چلتا ہوا در گیرا دیا موحسن کو میرے دیس سے پہلے ملی قضا زہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات زہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات جب در گیرا تو ٹوٹے گئی پسلیا میری تا دیرے در کے بیچے رہی لاڑی لی تیری اور کلمہ گونے ظلموں کا روکانہ سلسلہ زہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات زہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات ہائے شکستہ حال ہوں صدمہ ہے اس قدر میں کیا کروں نماز بھی پڑھتی ہوں بیٹھ کر موحسن کے غم نے اٹھنے سے مجبور کر دیا سہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات سہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات دل کو سکون ملتا پہلوں سے ہاتھ اٹھتا نہیں بابا ارمداد رکتی ہے ساس پٹ تاہے غم سے جگر میرا آتا ہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات سہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات سادات دل سے گھتے ہیں چاہاں اپنی کھوتے ہیں جی زبانے اور حلالے نبی خونے روتے ہیں پڑھتی ہے روکے ملتے نبی جب یہ مرسیہ زہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات زہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ محمد زہرا غریب ہو گئی بابا تمہارے بات سلامت رہیے رضوان بھئی اللہ تعالی آپ کو خوش و خورم شاد و آباد رکھے اور یہ میرے خالب ہے ہمارے حلال بھائی کا کلام آپ نے پڑھا ہے یہ تو اب ایک اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں کلام سناؤں گا یہ دوسرا کلام یہ دوسرا کلام میرے مولا علی اکبر کے حوالے سے ہے اس کو کی مولانا میر حلال رزی صاحب میں ہی رقم کی آئیت اللہم صلی اللہ محمد مولا علی محمد بولی ما تجھے کو نارا سائی جوانی اکبر بولی ما تجھے کو نارا سائی جوانی اکبر بولی ما تجھے کو نارا سائی جوانی اکبر سر پہ سہرا نہ سجایا نہ بنایا دولہ دل کے ارمان سبھی خاک ہوئے اے بیٹا دل کے ارمان سبھی خاک ہوئے اے بیٹا بولی ما تجھے کو نارا سائی جوانی اکبر جب بھی میں دیکھتی ہوں پانی نکلتی ہے یہ جا پھرتی رہتی ہے نگاہوں میں تیری خوشک زبا پھرتی رہتی ہے نگاہوں میں تیری خوشک زبا کیسے بھولوں گی تیری تشنا دہانی اکبر بولی ما تجھے کو نارا سائی جوانی اکبر پپڑیاں لابو پا ہے اور خوشک گلا ہے بیٹا یہ سکینہ کی عطیمی کی سزا ہے بیٹا یہ سکینہ کی عطیمی کی سزا ہے بیٹا اب میاسے نہیں ایک بوند بھی پانی اکبر بولی ما تجھے کو نارا سائی جوانی اکبر خون میں تر تیری جوانی چھی مگر نور نظر تجھ کو مقتل میں لگی بیٹا چھی مگر نور نظر تجھ کو مقتل میں لگی بیٹا چھی مگر نور نظر میرے سینے پہ ہے نیزے کی گرانی اکبر بولی ما تجھے کو نارا سائی جوانی اکبر لمحہ لگتا ہے مجھے سا لیلا بے گور ہوں میں ایسا لگتا ہے میرے لا لیلا بے گور ہوں میں ٹھہر جاتی ہے میرے خون کی روانی اکبر بولی ما تجھے کو نارا سائی جوانی اکبر کاش یہ موت ذرا وقت مجھے دے دیتی بیاہ کر لاتی دلہن کاش یہ مادی تیری بیاہ کر لاتی دلہن کاش یہ مادی تیری کاش رہ جاتی تیری کوئی نشانی اکبر بولی ما تجھے کو نارا سائی جوانی اکبر دیکھتے ہی کہیں مر جا اے نبے کس دکھیا زخم دل کیسے میں زینب سے چھپاؤں دیرا زخم دل کیسے میں زینب سے چھپاؤں دیرا بے ردا میں ہوں نہیں چادر فانی اکبر بولی ما تجھے کو نارا سائی جوانی اکبر چھنگائی سر سے رہتا ہو کئی میں بیچا دے اب مجھے قید کرگا یہ ستم کا لش کریں اب مجھے قید کرگا یہ ستم کا لش کریں بولی ما تجھے کو نارا سائی جوانی اکبر کیا کہوں دل پا میرے ذا خمو ہے کتنا گہرا اپنی آنکھوں سے تجھے خون میں نہایا دیکھا اپنی آنکھوں سے تجھے خون میں نہایا دیکھا ہوئی پر باتے میری جال فشانی اکبر بولی ما تجھے کو نارا سائی جوانی اکبر سامنے آتا ہے میرے تیرا قاتل جب ہی اشک خوب ہے تا ہے چلتی ہے میرے دل پچھری اشک خوب ہے تا ہے چلتی ہے میرے دل پچھری درد دل جے سنو مادر کے زبانی اکبر بولی ما تجھے کو نارا سائی جوانی اکبر دونوں بھائی پا کرم کر نام سلسل میرے لال نوح خانی کر رزوان نے لکھے نوح حلال نوح خانی کر رزوان نے لکھے نوح حلال بلتا ہی جائے صدا سور بیانی اکبر بولی ما تجھے کو نارا سائی جوانی اکبر اللہ حمد صلی اللہ حمد وآل محمد بولی ما تجھے کو نارا سائی جوانی اکبر اللہ تعالی آپ کو خوش و خرم شاد و آباد رکھے رزوان بھائی آپ کا اور حلال بھائی کا ہم تہے دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور ہمارے پاس دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہم بہت غریب لوگ ہیں ہم آپ کو صرف یہی دعا دے سکتے ہیں کہ پروردگار عالم آج جناب سیدہ کا صدقہ آپ کی تمام جائز دنیاوی اخروی شرعہ حاجات کو پورا فرمائیں اور آپ کو اسی طریقے سے اس گھرانے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بہت بہت شکریہ سلام علیکم خدا حافظ ناظرین اکرام ابھی ہمارے ساتھ انتہائی خوبصورت نوجوان نوحہ خان انڈیا سے رزوان رزوی موجود تھے آپ نے سنا ما شاء اللہ جس طریقے سے جتنا خوبصورت شکل کے مالک ہیں اس سے زیادہ پروردگار عالم نے ان پر کرم کیا اور ان کو خوبصورت آواز عطا فرمائیے ناظرین اکرام ہماری ٹیلی فون لائنز کھول دی گئی ہیں اگر آج اس بزم میں آپ اس مجلس میں بی بی کو مولا امام حسن اور امام حسین کو جناب زینب صلی اللہ علیہہ کو جناب رسول خدا کو وقت کے امام کو اگر پرسہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلی فون لائن کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور بریک کے بارے میں میں معلوم کرنا چاہوں گا کنٹرول ام سے کہ بریک ہے یا اب ہم نون سٹاپ جائیں گے بریک نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ ناظرین کرام ہم کوئی بریک نہیں لیں گے اور یہ پروگرام جو ہے بارہ بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جاری اور ساری رہے گا اب ہم آپ سے ملتمس ہوں گے کہ آپ بھی اپنا فون اٹھائیے اور پروگرام میں شرکت فرمائیے میں آج کے دن کی مناظبت سے صرف یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ جب جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ کا وقت آخر جو ہے قریب تھا تو کیوں کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو نور کے ٹکڑے تھے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر صرف اس دنیا کو یہ دکھانے کے لیے یہ سمجھانے کے لیے بھیجا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں یا میں تمام دنیا سے یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے میرے ان بندوں نے اس دنیا میں آ کر اس نور کو اللہ نے زمین پر نازل فرمایا اور بتایا کہ کس طریقے سے پروردگار کی اطاعت کرنی ہے کس طریقے سے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے کس طریقے سے اولاد کی پرورش کرنی ہے کس طریقے سے اپنے شہر کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا ہے تو آج ہم میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ کل میرا خیال میں شاہد یکم ہو جائے گی تو یہ آج ہمارے تو میرے صبح زندگی کا تو یہ آج ہمارا آخری پروگرام ہے اگر اس کے علاوہ کوئی بی بی کی شہادت کے حوالے سے پروگرام کرے گا تو مجھے معلوم نہیں ہے تو جب بی بی کا وقت ہے آخر قریب آیا تو آپ نے اے ابو الحسن میں آپ کو وسیعت کرتی ہوں کہ میری موت کے بعد مجھے کبھی نہ بھولنا اور میری زیارت و دیدار کے لیے میری قبر پر آیا کرنا اب آپ دیکھئے کہ آج جس بی بی کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر پرسہ و تازیت پیش کر رہے ہیں رسول خدا کو رسول خدا کے قبر سے چند قدم کے فاصلے پر بی بی کی قبر بھی ہے جہاں رونا منع ہے جس کی زیارت نہیں کرنے دی جاتی اگر آپ عرب کے شاہی محلات کو دیکھیں تو وہ کتنے حسین و جمیل بنائے ان لوگوں نے اور جس قبرستان میں آئمہ تحرین کی قبور ہیں اس کا کیا حال ہے دنیا کا واحد قبرستان ہے کہ جس پر پہرہ بٹھایا گیا کہ کوئی بھی مومن ان کی زیارت نہ کر سکے خدا لانت کرے ایسے لینوں پر ملعونوں پر ناظرین اکرام ٹیلی فون لائنز کھول دی گئی ہیں اگر آپ نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں کوئی ہدیعہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو پلیٹ فارم حاضر ہے اور ہدایت ٹی وی مسلسل ایک ماہ سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے پروگرامز جو ہے وہ روزانہ روزانہ کی بنیاد پر منقد کر رہا ہے جس کے اندر ہمارے تمام ہوسٹ تمام پریزنٹر ہماری تمام ٹیم خلوص دل کے ساتھ کام کر رہی ہے آج کے دن کے مناظبت سے ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہماری ٹیم کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں ہدایت ٹی وی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اور ناظرین اکرام اسی سلسلے میں ہم نے کوشش جتنی بھی ہماری ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس طریقے سے اس پروگرام کو اورینج کریں کہ جس سے آپ کو یہ محسوس ہو کہ جیسے آپ کسی مجلس میں ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہدایت ٹی وی مسلسل یہ کوشش کر رہا ہے کہ نئے سے نئے پڑھنے والے نئے سے نئے سننے والے جو ہے وہ ہم متعرف کرا سکیں دنیا میں جہاں جہاں بھی اس وقت ذکر آل محمد ہو رہا ہے وہاں ہمارے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ پڑھنے والے اب موجود ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو مشہور و معروف نوحہ خان ہیں یا حدیث خان ہیں ان کو تو تقریبا ہر جگہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ وہ چھپے ہوئے ہیرے ہیں کہ جو ہم آپ کی خدمت میں دھونڈ دھونڈ کر لے کے آتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ جن کا یہ میری حلال رزوی صاحب کا یہ کلام پڑھ رہے تھے ابھی ہمارے بھائی رزوان بھائی یہ پچھلے ایک یا دو پروگرام پہلے میری حلال رزوی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے پروگرام میں بھی شامل ہوئے تھے ہماری سکرین پر نمبر آ رہا ہے اگر آپ کال کرنا چاہیں تو پلیٹ فارم حاضر ہے بسم اللہ کیجئے گا اور کال کیجئے گا وقت کا فائدہ اٹھاتا ہوں میں اور آج کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ یہ ساری ذمہ داری تنہ میرے ہی کاندوں پر ہے تو مجھے ہی آپ کے ساتھ جو ہے گفتگو کرنی ہے کیونکہ آج نوملی یہ میری ذمہ داری عادیز زیادہ جو ہے وہ میری بہن باٹا کرتی تھی لیکن وہ بھی ایران جو ہے وہ زیارتوں کے سلسلے میں جا رہی ہیں اور ما شاء اللہ جا بھی ایک خدمت کے جذبے سے رہی ہیں مومنین کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہیں تو ہم ان کے لئے بھی دعا گو ہیں ان کو بھی دعا کیجئے گا کہ پروردگار علم ان کو بھی بخیر و آفیت امام علی رضا علیہ السلام اور معصومہ قم کے روزے پر پہنچائے اور ان کی زیارت کے بعد جو ہے انہیں بخیر و آفیت اس پروگرام میں لے کے آئے ناظرین کریں ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے دیکھتے ہیں کون سا ہے اسلام علیکم 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 اسلام علیکم بھائی میں رضیہ بھائی بھول ہوں علیکم اسلام رضیہ بھائی جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بس اللہ کا شکہ ٹھیک ہاں بس ادایہ ٹی وی کے توصل سے سب سے پہلے تو میں اپنے وقت کے امام کو اور تمام حاضر سننے والوں کو آپ کو بی بی کا پرسہ پیش کرتی ہوں جی باجی اور پھر ایک درہ روپائی اور تھوڑا سا بی بی کی خدمت میں حاضر لگا لو کہ ایک چھوٹا سا سلام پڑھوں گی بسم اللہ بسم اللہ باجی اب بالکل آرام سے پڑھئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہم صلی اللہ محمد مغال محمد بادے نبی زمانے سے کیا مانگتی رہی بادے نبی زمانے سے کیا مانگتی رہی امت سے نبوت کا صلی اللہ مانگتی رہی ایک ہاتھ پہلو پہ رکھ کر تمام عمر ایک ہاتھ پہلو پہ رکھ کر تمام عمر ایک ہاتھ سے بطول دعا مانگتی رہی اللہ محمد صلی اللہ محمد ایک چھوٹا سلام جی باجی بسم اللہ جاتی ہے دفن ہونے کو میت بطول کی جاتی ہے دفن ہونے کو میت بطول کی تاریخ شب ہے چاند کی غائب ہے روشنی امت کے ظلم و جور سے ہائے یا نبی آئی ہے کیسی زینب و کلسوم پہ کھڑی یا مصطفہ تمہاری بزارت اجڑ گئی جاتے ہیں سربر ہیں نہ جنازہ لیے علی جاتے ہیں سربر ہیں نہ جنازہ لیے علی ٹوٹے تھے وہ جفاؤں کے زہرہ پہ آسمان ٹوٹے تھے وہ جفاؤں پہ زہرہ پہ آسمان لے کر اتا بھی چل نہیں سکتی تھی بے تپاں حضرت کے بعد ہائے شہنشاہ مرسلا دو دھائی ماہ ہمیں کیا کچھ علما اللہ اللہ یا مصطفہ تمہاری بزارت اجڑ گئی ارے جاتے ہیں سربر ہیں نہ جنازہ لیے علی رونے کو منہ کر کے رلایا لئینوں نے ارے بے وجہ فاطمہ کو ساتایا لئینوں نے بے وجہ فاطمہ کو ستایا لئینوں نے امت ہو کے گھر کو جلایا لئینوں نے امت ہو کے گھر کو جلایا لئینوں نے ارے پہلو پہ در کو گرایا لئینوں نے پہلو پہ در کو گرایا لئینوں نے یا مصطفیٰ تمہاری بزار تو جڑ گئی ارے جاتے ہیں سربر ہیں نہ جنازہ لیے علی برقد میں آج روح ختیجہ ہے بے قرار زیر زمین چلی ہے محمد کی یادگار حسنین خاک اڑاتے ہیں روتے ہیں زار زار سر اپنا پیت پیت کے کرتے ہیں آہو بکار یا مصطفیٰ تمہاری بزار تو جڑ گئی جاتے ہیں سربر ہیں نہ جنازہ لیے علی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بہت بہت شکریہ رضی عبا جی اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے آپ کے بچوں کو سلامت رکھے اور آپ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتی رہا کریں ماشاءاللہ آپ تو ہماری ہدایت کا جو ہے وہ ایک فیملی کا حصہ ہیں آپ ہماری کالر تو نہیں ہے تو ناظرین اکرام ابھی ہماری رضی عبا جی نے بھی جو ہے اپنا حصہ ڈالا ہے اور اسی مناسبت سے جو میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ دنیا کا واحد قبرستان ہے کہ جہاں زیارت کرنے پر پابندی ہے اور آل سعود کے جو گھر ہیں جی ایک اور کال ہمارے ساتھ ہے جی اسلام علیکم نقوی صاحب کیسے ہیں خیریت سے ہیں شکر الحمدللہ دعائیں آپ کی پہلے تو میں پرسہ پیش کرتا ہوں بی بی کا آپ کو بھی اور ہر سننے والے دل کو جو حالی محمد کی محبت میں دھڑکتا ہے جی جی اور غام میں غام میں شریک ہوتا ہے خوشی خوشی میں شریک ہوتا ہے بے شک بے شک میرے بھائی صاحب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جس بی بی کا ذکر ہو رہا ہے جی جی اس کی عصمت کو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں اس سے بڑھ کے پیمانا اور کیا لے سکتے ہیں آپ ان کا ذکر ہی عبادت ہے بے شک جی بے شک اور اللہ تعالی جس پہ درود بھیجتا ہے اور ہمیں بھی حکم ہے کہ درود بھیجتا ہے عبادت ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ درود بھیجتا ہے عبادت ہو اس کی اپنی عبادت کا کیا کمال ہوگا کیا کمال ہوگا اللہ وہی سوئی سکتا ہے جو اس گھر کو پہچانتا ہو بے شک اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ بطول عصمت کا کیا بتاؤں میں تجھے بطول عصمت کا کیا بتاؤں میں تمہیں جس کا پیکر ارش پر سجدے میں تھا زہر پڑھ کر وہ حسن کی ماں بنی اثر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس کی طہارت کو دیکھتے ہیں افسوس کے مسلمانوں نے اس کو نہ پہچانا اور جو نہیں پہچانتے اس کے لیے ہمارا کیتا تو یہ ہے کہ عبرت کی ایک دلیل ہے فاطمہ زہرہ بے شک عبلیس کا وکیل ہے گستاخ فاطمہ بے شک اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں لانت میں خود کفیل ہے گستاخ فاطمہ بے شبار بے شبار تو ارے بھائی ہمیشہ سے ایک سوال کرتا ہوں جی طب لا اور اس سے پہلے کہ میں یہ کہوں کہ جس نے اس گھر کو برباد کیا جس نے گھر کو جس طریقے سے نقصان پچھایا آج اس کا دیکھو کیا حشر ہے کہ پوچھو یزی سے تیرا راج کہاں ہے پوچھو یزی سے تیرا راج کہاں ہے وہ خون سے علودہ تیرا تاج کہاں ہے آئے ہیں زندہ حسین ابن علی زندہ رہے گا لانت کے سوال ذکر تیرا آج کہاں ہے آج کہاں ہے سبحان اللہ تو میرے بھائی میں ہمیشہ سے جب سے یہ آیام فاطمہ شروع ہوئے ہیں جی جی میں بار بار سے یہ سوال کر رہا ہوں اور جب تک میری زندگی ہے میں سوال کرتا رہوں گا کہ جب تک اللہ نے مجھے زبان میں میرے جو روح میں یہ طاقت دی ہے تو میں یہ سوال کرتا رہوں گا جی اور اس پہ آپ سے بھی بات کروں گا اور آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی مجھے تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا حصہ ڈالیں بسم اللہ بسم اللہ روتی ہے کیوں بطول مسلمان جواب دے یا کربلا کی شام گریبہ نکال دے آئے ہے ماتم ہو گر نبی کے تو کرتا ہے عید کون ہے چودمی صدی کے مسلمان جواب دے میں آپ سے صرف یہ پوچھنا جاتا ہوں جی کہ یہ وہ بی بی جس کو پاک رسول جس کی عظمت کو سلام کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جب آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے بے شک دروازے پہ ان ناما کی آیت پڑھتے تھے یہ بی بی وہ ہے کہ جس نے بیٹی ہو کے اپنے عمل سے امہ ابیہہ بن گئی باپ کی بھی ماں بن گئی جس نے ساری زندگی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہمیشہ نانے کی عمت کے لیے مانگا جو نانے کی عمت کا درد دکھتی تھی دل میں اس بی بی کو نانے کی عمت نے اتنے درد کیوں دیئے کہ اس کو کہنا پڑا کہ بابا تمہارے بعد میرے پر اتنے ظلم ہوئے کہ صبح کی روشی میں پڑھیں تو رات کی کالی سیاہی بن جائیں تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں مسلمانوں سے آپ کی بساست سے کہ کیا بی بی کا قصور کیا تھا کہ بی بی روح باب کا روتی بھی تھی تو بیت الحزن میں جانا پڑا اسے مسلمانوں کے عرام میں قلل پیدا ہوتا بجائے اس کے کہ بی بی کے گھر آکے بی بی کے ساتھ پرسہ دیتے اس کی وجہ بی بی کے رونے پر پبندیاں لگاتے رہے کیا وجہ تھی کہ بی بی نے جب یہ بھی کہا کہ میں مسلمانوں رسول کی بیٹیوں کچھ حیاء کرو پاک رسول پہ اگر کوئی اوجری پھینکتا تھا تو بی بی گئی تو جو غیر مسلم تھے مشرق تھے وہ پیچھے آٹ گیا کہ اس کی بیٹی یہ آگئی انہوں نے بیٹی نہیں حیاء کیا موالہ میں حیاء کیا ان لوگوں نے کہ ان کے ساتھ مبالہ نہ کرو یہ سچے ہیں تو سچے باپ کی سچی بیٹی پورے مدینے میں نہ کوئی صحابی ملا سچا نہ ان کی اولادیں ملیں سچی سچے ملے تو صرف یہی ملے جن پر انہاں ماں کی آیت بھی حیاء کر دیا کہ یہ سچے تھے تو اس سچے باپ کی سچی بیٹی نے جب اپنا حق مانگا تو اس کو نہ دیا گیا اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بی بی کا قصور کیا تھا صرف یہی قصور تھا کہ نانے کا دین بچانا تھا جس کی اولاد نے نانے کے دین کی خاطر اپنی جانے قربان کر دی بے شک پاک رسول نے قلم دعات مانگا تو نہ دیا علی نے حق مانگا ابھی علی نے خلافت مانگی تو نہ دی امام حسن نے نانے کے روزے پر قبر کی جگہ مانگی تو بتر تیر ملے امام حسین علیہ بی بی نے حق مانگا تو نہ ملا امام حسین علیہ السلام نے دو بیتے دریاؤں کے درمیان دو گونڈ پانی علی اسگر کے لیے مانگا تو نہ ملا سنتیس شہروں سے چادریں مانگتی چلی گئی لیکن مسلمانوں نے نہ دیں میں پوچھتا ہوں سوال یہ کرتا ہوں آپ صاحب سے مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ سارا کچھ بی بی کا ہے سارا خاندان کرتا رہا تو کس کے لیے یہ جاتے ہوئے اپنی چادریں تو دے گی اور آپ لوگوں کی چادریں بچا گئی یہ اپنے رشتے تو سارے کربلا میں شاید کروا گئی لیکن آپ کی ماں و بینوں کے رشتے تو بچا گئی ان کا اعترام تو بچا گئی یزید تو چاہتا تھا کہ یہ رشتے ختم ہو جائیں لیکن وہ بچا گئی جس کا احسان جس کی اولاد کا احسان اتنا بڑا احسان ہو مسلمانوں پہ میرے بھائی ندیم ہے یہ ہی تو سوال کرتا ہوں کہ روتی کیوں بطول روتی ہے کیوں بطول مسلمان جواب دے جس کے اتنے احسان ہو جس نے ماں و بینوں کے رشتے بچا لیے ہوں پھر وہ روتی دنیا سے گئی مسلمانوں کے ہاتھوں تو کیوں گئی یہ میرا سوال ہے نقوی صاحب اب آپ کے سوال کا میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں آپ بھی بتائیں اپنی امبساعت کے مطابق جی میں اب آپ کو اس کا آنئر ایک جواب دوں گا اب آپ ذرا بالکل جیسے آپ نے ما شاءاللہ اشار کا سہارہ لیا ہے نا تو میں بھی آپ کو نقوی صاحب ایک شیر کے ذریعے ہی جو ہے نا میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی اور یہ علامہ اقبال کا شیر ہے یہ کسی آپ کے علامہ کا نہیں ہے یہ اللہ میں اقبال کا شہر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں یہ شاعر مشرق اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی تو نقوی صاحب یہ آپ کے جتنے بھی کوسٹنز ہیں ان کا میں نے یہ چار لائنوں میں آپ کو جواب دیا ہے کہ آپ نے کہا کہ جی آپ کا کیا قصور تھا میں نے جو تھوڑا بہت ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم آکے بیٹھتے ہیں تو ہمیں ڈیرڑ دو گھنٹے سکرین پر ہونا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ مواد ہونا چاہیے تیاری ہونی چاہیے تو میں نے جب تین چار دن سے اس پروگرام کی میں تیاری کر رہا تھا تو میں نے جب تاریخ کے اوراق پر نظر دھوڑائی ہے تو اللہ تعالیٰ کے تو جو ہے وہ مجھے ننیانوے اور سو نام ملتے ہیں کہ جو ہر شیعہ سننی قرآن کے آخر میں شروع میں مل جائیں گے آپ کو یا تمام جگہوں پر ویسے بھی لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں اسی طریقے سے رسول اللہ کے ہیں اسی طریقے سے مولا علی مشکل کشاہ علیہ السلام کے ہیں تو جب بی بی کے بارے میں ریسرچ کی ہے تو دو سو اٹھائیس آپ کے القابات ملے ہیں مجھے دو سو اٹھائیس اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو آپ نے کہا کہ جی آپ کی کیا خطہ تھی کہ جو امت آپ کے گھر پہ آ گئی آپ جو ہے بے انتہا حمد کرنے والی تھی آپ کی یہ خطہ تھی آپ اصلاحہ کرنے والی تھی آپ کی یہ خطہ تھی آپ اس کہتے ہیں نا سیدت النسائل عالمین ہیں آپ آپ تمام عالمین کی جو خواتین ہیں آپ ان کی ملکہ و سردار ہیں اور محترمہ ہیں صاحب اعترام بی بی ہیں آپ یہ دیکھئے کہ اگر آپ جناب سیدہ کے شات ہونے والے مظالم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے والی تکالیف اور اگر آپ اور پیشے چلے جائیں شہب عبی طالب سے ہوگے شروع کریں جناب خدیجہ جناب حضرت عبو طالب مولا علی مشکل کشاہ جناب سیدہ پھر بعد میں آپ کی اولاد یہ سب جو ہے ان کے ساتھ یہ سارے جو ظلم و ستم برپا کیے گئے ہیں اور امت نے ستایا ہے چین نہیں لینے دیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ نہ یہ گھرانا رسول اللہ کا ساتھ دیتا نہ امت ان پر ظلم کرتی نہ مولا علی مشکل کشاہ ان کے بچوں کی جو بعد میں بڑے ہو کر کربلا میں آکے لڑے ہیں ان کے آبا و اجداد کی ہڈیاں پسلیاں توڑتے اور نہ ہی جو ہے وہ ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ اور اس دنیا کے اندر جو شیعانِ حیدرِ کررار کے ساتھ ہو رہا ہے آج آپ ان کو ماننا چھوڑ دیں آپ کے ساتھ یہ ختم ختم ہو جائے گا انہوں نے صرف اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے دین کو اس دنیا میں پہنچانے کے لیے ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے برے عقائد سے روکنے کے لیے جو اپنے احکامات پروردگار کی طرف سے آتے تھے ان کو اس زمین پر مخلوق تک پہنچانے کے لیے جو کردار ادا کیا یہ لوگوں نے اس کی سزا دی ہے اور میں اپنے پروگرام کے ابتدا میں یہ باتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مولا علی مشکل وشاہ گئے تھے رشتہ لے کر تو جبریلِ امی آئے تھے اور اس نے آپ نے آ کر جبریلِ امی نے حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ پروردگارِ عالم جو ہے اس رشتے پر خوش ہے راضی ہے ہاں ہو گئی ہے تو یہ رشتہ رسول اللہ نے تیہ نہیں کیا تھا یہ وحی آئی تھی اور تیہ ہوا تھا تو یہ تو سلسلہ اگر آپ جائیں گے تو بہت پیچھے تک چلا جائے گا بہرحال ہم یہاں یہی آپ سے گزارش کریں گے کہ ہدایت ٹی وی اپنی جانب سے اپنی پوری ٹیم کی جانب سے یہ بھرپور کوششیں کر رہا ہے اور کرتا رہے گا کہ بہتر سے بہتر چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکیں اور کیونکہ اب تقریبا ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہوا چاہتا ہے تو میں آپ تمام حضرات کا جنہوں نے ہمیں کال کی ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں فیس بک کے ثروع دیکھا ان کا شکر گزار ہوں میں قبلہ رضی حضر رضوی صاحب کا شکر گزار ہوں میں اپنے بھائی رضوان کا شکر گزار ہوں اور اپنے ہدایت کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام مؤمنین کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر زندگی رہی صحت رہی تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے صبح زندگی کا ایک اور خوبصورت سا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت سلام علیکم خدا حافظ